یہ اندر اکٹا اوٹ کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں اس کا ایشو آرہا ہے جس کے میں اسے چل نہیں رہا کوک والے فریزر کا جتنا بھی مال تھا وہ سارا جو ہے مجھے وہ پیپسی والے فریزر میں شفٹ کرنا پڑے اس کے بعد جو ڈی بی آر کا ایشو آرہا تھا وہ ڈی بی آر کے میں نے جو وائرز بغیرہ تھی کیمیراز کی جو جتنی بھی وائرز سی وہ سارے نکالی ہیں یہاں پہ جی ہمیں ہارڈ لینی پڑی ہے پائنسو جی بی کے انہوں لینی پڑی ہے کہ کوئی جو پہلے والی جی تھی وہ خراب ہو گئی یہاں پہ انہوں نے جی ہارڈ جو پرانے والی تھی وہ نکال کے نئے والی ہارڈ اس کے اندر تبدیل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی فضل کرم سے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ویلوگ تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو میں سٹور سے فری ہو کے دس بجے آئی رہا تھا صبح تو آکے لیٹ رہی تھا تو میں سٹور سے کہا رہا تھی ابو کی کہ بھائی جو ایک فریزر ہے وہ خراب ہو گیا اور وہ کولنگ نہیں کر رہا مطلب اس کے نیچے فین ہوتا ہے وہ نہیں چل رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک دوسرا ایسیو جو آیا ہے وہ تھا کہ جو ڈی بی آر ہے جس کے اندر ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی کی کیمروں کی تو وہ ڈی بی آر بھی بیپ دے رہا ہے مطلب کوئی جیسے آواز آتی ہے نا بیل کی بیپ بیپ سی آواز آ رہی تھی اس میں سے تو اس کا ایسیو یہ ہوتا ہے یا تو اس کا جو اڈاپٹر ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا ہوگا جو اس کو پورا والٹین نہیں دے رہا ہوگا یا دوسرا ایسیو یہ ہو سکتا کہ اس کی ہارڈ ہی اڑ گی ہوگی اگر ہارڈ اڑ گی ہے تو بھائی پھر ساملے آٹ دس ہزار کی اسے ساملے فٹیک پڑے گئی ہے اور اگر ایڈاپٹر ہے گیا تو پھر دو تین سو کا ایسیو کو زیادہ بڑی بات لیں تو میں نے کہے چلیں گلدی سے نکلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں جا کے بھی کیا ایسیو آ رہا ہے اس کا تو دونوں سے کام کرواتے ہیں فریزر کے لیے تو کمپلین کرنے پڑے گی کمپنی کو تو وہ کرواتے ہیں اور پھر جو ڈی بی آر اڈاپٹر کے ایسیو ہے وہ پھر ہمیں گھنٹا کر جانا پڑے گی کیونکہ جہاں سے میں نے سارا سسٹم پرچیز کیا تھا تو انہی کے پاس لے جانا پڑے گا تو وہی اس کا جو ایسیو آسول کر دیں گے اب وہ بتائیں گے کہ اس کا ڈاپٹر کے ایسیو آ رہا ہے یا پھر اس کی ہارڈ کا ایسیو آ آ گیا تو چلتے ہیں انشاءاللہ ہم وہ کام کرتے ہیں چل کی جلدی سے اب مارکیٹ جانے کے لیے میں نے بائیک نکال لیا ہے تو بھائی آگے سے بائیک ہی گائے پہلے بائیک مانگوانی پڑے ایک 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 ایڈمی لے کے کہیں گے بھائی صبح صبح سکول کے لیے نکل جاتے ہیں تو ان سے بائیک مانگوانی پڑے ہیں اور اس کے بعد پر اپنا کام کروانے کے لیے وہ چلتے ہیں تو بھائی یہ تھا کوکلا فریزر رسمان ہوگی رہے ہیں انہوں نے سارا نکال لیا ہے تو چلو ساتھ اس کے اجنا سروس بھی کرواتے ہیں اس کو اچھی طرح سے باش کرواتے ہیں اس کے بعد اس کا جو مین ایشو آ رہا ہے وہ اندر اپنے کٹا اوٹ کہتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں اس کا ایشو آ رہا ہے جس کے ویسے یہ چل لی رہا ہے لیکن میں جس میں نے پرسل اس کو لگایا تھا پانی اس کے لائٹ وغیرہ تو صرف آن ہوتی ہے باقی آگے چلتا نہیں کہ اس کے لائٹ نا یہ والے بیچ میں آن ہے پڑی اس کے بعد جو ہے میں نے دیکھا جو کوک کے اندر جو مال بچا بڑھا تھا تو میں نے ایسن کو کہا کہ جو یہ مال سارا جو ہم نے پیپسی کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ کوپ والا جو فریزر تھا وہ بند تھا اور کولنگ نونی کے وجہ سے مال جو ہے ٹھنڈا نہیں ہوگا تو ایشو بن سکتا ہے تو ہم نے سارا مال جو ہے دونوں فریزروں کا ایک ہی فریزر کے اندر وہ سارا شفٹ کیا ہے باری باری کیونکہ مربی سے میرے پاس جو ہے تین ڈی فریزر ہیں پڑے ایک ہم جو ہے دودھ وغیرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک پیپسی کا اور ایک کو کا ان کا مال تو ہم الگ 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 سے لگاتی ہیں کیونکہ کمپنی کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ الگ سے ڈسپلے کیا ہونا چاہیے تو جب کبھی کوئی ایشو بن جاتا ہے تو تب ہی ایک ہی فریزر کے اندر مال وغیرہ شفٹ کر لیتے ہیں تو پھر میں نے اس طرح ایسن سے کہے کہ سارا مال اس کے اندر شفٹ کروایا تاکہ جو سارا مال جو ہے وہ ٹھنڈا ہو سکے اس کے بعد جو لیٹر ڈی لیٹر کے جتنا بھی مال تھا وہ ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا تھا اب پیچھے ریگلر کے کچھ جو بطلے ہیں وہ بچی ہوئی تھی اور فریزر کی حالت آپ کے سامنے کافی زیادہ جو ہے فریزر کی حالت خراب ہوئی پڑی تھی تو میں نے لگے آتی ایک جو ڈرم تھا پانی کا بھر لیا میں نے کہا چلیں پانی جو ہے ساتھ ہوگا ہوگا تو جلدی سے یہ واش بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر جو سابن مغیرہ صرف لگا کے جو ہم اس کو اچھی طرح سے دوئیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں نے ایک کریٹ اٹھایا اور اس کے اندر جتنا بھی ریگلر کے جو مال پڑا تھا وہ سارا میں نے اس کے اندر اٹھا لیا کیونکہ میں نے کہی یہ جو ہے دوسری فریزر کے اندر ہی شفٹ کر دیں گے تو یہ بھی ٹھن� ساتھ ہی ساتھ اس کے جیسے وہ لیٹر ڈی لیٹر سیل ہو جائے گا تو ساتھ ساتھ یہ والا بھی جو ہے وہ سیل ہوتا جائے گا فریزر سے سارا مال نکلنے کے بعد یہ فریزر کی حالت ہے اس کے بعد میں نے سوچا چلیں جو ہے پہلے کمپنی والوں کو جو ہے وہ کمپلین کر دیں تو یہ مجھے نمبر ایک لڑکی نے دیا کہ یہ بھی کوک کمپلین نمبر ہے تو میں نے ڈائل کے خیر یہ نمبر تو نہیں تھا پھر مجھے بکر سے دوسرا نمبر لینے پڑھا اس کے بعد جو ہے پانی میں نے اس کے اندر چھڑکاو وغیرہ کر دیا فریزر کے اندر کے جو بھی مٹی وغیرہ تھوڑا وہ نرم ہو جائے گی تو صفائی کرنے کے اندر جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی اس کے بعد آدھا کین میں نے اس کے اندر پانی کے چھڑکا دیا تو پھر میں گیا سور کے اندر میں نے کہا چلیں یہ کھولا سرف جو ہوتا ہے یہ صحیح رہ جاتا ہے تو کیوں دوسرے پیکٹ تھوڑی نہ یوز کرنا ہے تو میں نے کھولے سرف ہے اس کے اندر سے ہاتھ میں اٹھا سرف اٹھایا اور اس کے بالٹی کے اندر ڈال دیا جاگ وغیرہ بنا کے اچھے تھا اس کا مکسٹر بن جائے گا تو جو فریزر ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے صاف ہو جائے گا میں کافی دیر اس کو اچھی طرح سے ہی لائے جیسے کپڑے دونے کے لیے لاتے ہیں تو اس کے بعد میری نظر پڑھتی ہے کاؤنٹر پہ تو اس کے اندر جو مال وغیرہ کافی زیادہ شارٹ ہوا پڑا تھا جو بند وغیرہ یا شیر مال اور چھوٹے کیک اور اس طرح کی بریڈ وغیرہ جو ہے وہ لوکل بریڈ جو ہم یوز کرتے ہیں دوسری بیک گریز گی تو وہ ختم ہوئی پڑی تھی اس کے بعد میں نے ان کو کال کی اور جو بھی ڈیمانڈ تھی ساری میں نے ان کو لکھوا دی میں نے کہے چلیں جلدی سے یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آ جائے گی اس کے بعد میں نے سرف والا پانی جو سارا فریزر کے اندر آدھے سے زیادہ چھڑکاؤ کر دی اس کا کہ اب یہ سرف جو ہے دیبارہ کو سال لگے گا تو یہ ذرا مٹی بغیرہ جو بھی صفائی بغیرہ ذرا اس کے اچھی سران سے جو ہے وہ ہو جائے گی پوروے فریزر کے اندر جو میں نے سرف والا پ پانی کے چھڑکاؤ کیا اس کے بعد برش کے ساتھ اس کو اندر سے اچھی طرح سے صاف کیا تو پھر مجھے ذہن میں چلیں جو گیٹ ہو گیا ہے فریزر کا اس کو بھی جو اچھی طرح سے رگر کے صاف کا جگہوں کے سرف بغیرہ بچا پڑا تو میں نے اس کے اوپر لگا کہ میں نے برش لگا دیا اس کو بھی چلو بھی جارا گیٹ بھی ہے وہ بھی چمک جائے گا یار کوئی بھی چیز ہو چاہے کمپنی کے خیر ہمارے پیسے نہیں لگے ہوتے پھر بھی جو چیز ہے وہ صاف ستھی اگر ہم کسی کی چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو کل کو کوئی چیز بھی ہو گی اس کو بھی کوئی لوگ سنبھال کے رکھیں گے صرف بغیرہ لگانے کے بعد برش وغیرہ لگانے کے بعد میں نے پانی کے چھڑکاؤ کیا سائٹوں پر اس کی سارے گیٹ کو اور جو چاروں سائٹی تھی اس کو اچھے طرح سے واش کیا اس کو پانی وغیرہ لگا ہے اس کے بعد میں اندر آیا جو کہ میں نے آپ کو سٹارڈون بتایا تھا ڈی وی آر کا ایشو آ رہا ہے تو میں نے کہے چلیں یار ڈی وی آر کو لیتے پہلے اس کے میں نے جتنے بھی سوچ وغیرہ اوپر لگے ہوئے تھے ماوس کا سوچ ہے نیچے لسی ڈی وی آر کا اچھا وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کے ہوئے تو وائی فائی گیلیکسی سوچ ہے یہ کافی زیادہ جنجال پورا مچا ہوئے لاسٹ میں نے کچھ ویلوگ پہلے ایک ویلوگ اپلوڈ کیا تھا وہ اسی پہلے میں نے سارا بورڈ کا کام کروایا تھا لگر ایک سوچ لوگ آر تھے پھر بھی وائیڈ جتنی زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ سنبھالا تو نہیں جا سکتا یہ سارا کچھ نکالنے کے بعد میں نے پھر ڈی وی آر کو علیدہ کرنے کے لیے اس کے اندر وائی فائی گیتار نکال لیا اس کے اندر کامراز بغیرہ گیتار میرے سے نکل نہیں رہی تھی اور سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ کس طرح نکل نہیں میں زیادہ زور نہیں دی رہا تھا کہ کہیں یہ ناؤگے وائیڈی ٹوٹ جائے اس کے اندر ہی کافی محنت کے بعد پھر میں نے جو ہے سب سے پہلے تو میں نے کہے چلے لسی ڈی کو علیدہ کیا جائے پہلے اس کے پی پہلے سیپریٹ کیا ڈی وی آر سے تو یہ تھوڑا سکنٹنے کے بعد بڑے مشکل کے ساتھ بھائی یہ نکل آیا کیونکہ یہ پھنسا ہوا کافی زیادہ تھا تو پہلے ایک پیچ کو میں نے تھوڑا ڈیلا کیا پھر دوسری سائیڈ کو ڈیلا کیا پھر برابر برابر میں دونوں سائیڈوں کو نکالتا رہا تو اس کے بعد یہ آخر کار یہ نکل آیا اس کے بعد ڈی وی آر کیا میں نے لیدہ کر لید حالت سے اس کی کافی خراب ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے ہم مارکیٹ چلتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ریپیر کرواتے ہیں پھر ایسن سے میں نے کہا فریزر خوشک ہو چکا تھا اس کے اندر جو نیا مال اس سارا لگا دو کیونکہ جیسے کوئی اس کا الیکٹریشن آئے گا بنانے کے لیے تو مال لگا پڑا ہوگا جیسے ہی وہ آئے گا تو فریزر چلا دیں گے اور ہمارا ٹائم بچ جائے گا اس کے بعد میں پہنچا مارکیٹ کھنٹا کر چاپ پہ یہ ان کی شاپ ہے جہاں سے میں پورا سسٹم ان سے لے کے گیا تھا ان کو میں نے ڈی وی آر دیا میں نے کہ اس کی کمپلین آر یہ جب آپ چیک کریں کیونکہ یہ ریکارڈنگ جو ہے نہیں کارا اگر ریکارڈنگ نہیں ہوگی تو ایشو بن سکتا ہے کوئی کسی قسم کے سٹور پر ایشو بند ہے تو اس کے ریکارڈنگ لازمی ہونی چاہیے یہاں پہ ان کی لسی ڈیزز کیمبراز وغیرہ لگے ہوئے تھے تو انہوں نے جو میرا ویالا ڈی وی آر تھا اپنے لسی ڈی پر کنیکٹ کیا اس کو اڈپٹر وغیرہ لگا کے سٹارٹ کیا تو اس سے بھی فیلال کچھ سمجھ آ نہیں رہی تھی پہلے انہوں نے کہا چلا تھوڑ دیر اس کو لگا کے رکھتے ہیں دیکھتے ہیں جی ریکارڈنگ کرتا یا نہیں کرتا یا میں تو آٹکے بیٹھ کے میں نے کہا جلدی سے اب اپنا کام روٹا ہو اور میں تھوڑا سا اپنا موبائل پر ششکیں وغیرہ مار لوں یہاں پہ پوز بغیرہ دینے کے بعد وہ بھائی لگا کے کھڑے ہوئے تھے اپنی باتوں میں چلے تھوڑ سے ریکارڈنگ چیک ہیں اب انہوں نے یہاں پہ اپن کیا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو ہارڈ ہے وہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ یہ کوئی بجلی کا جو جٹکے وغیرہ لگتے ہیں اکثر ہمارے ہمارے ملتان میں جو لوٹی شیڈنگ کا ایشو کافی زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو چیک کے تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو ہارڈ ہے وہ فارغ ہو چکی ہے تو آپ کو جو ہارڈ ہے وہ چینج کروانی پڑے گی یہاں پہ انہوں نے مجھے ایک ہارڈ دی تھی یہz500 جو بی گیہار تھی اس کی ساتھ کی تو انہوں نے کہا جی اس کا 10 مانت کی ورانٹی ہے میںسے انہوں نے ایک 3500 میں دی تھی اس کی 6 مانت کی ورانٹی تھی اور ایک انہوں نے کہہ رہے تھے جی بائیس ہو کی تھی اس کی کوئی ورانٹی نہیں ہے یہ بھی بڑے یار یہاں پر باتوں میں بڑا بندے کو نہ پاغل کرتے ہیں جی اس کی اتنی ورنٹی ہوگی تیجا آپ بندہ یہاں پر سوچے کہ اچھی چیز ہی لے زائرہ بندہ بھلکی چیز تو نہ لے تو میں نے کہا چلیں یار آپ اچھے والی ہی اس کے اندر ڈال دیں انہوں نے یہاں پر اس کو اپن کیا تو بھائی اس کے اندر سے مٹی بغیرہ بھی کافی زیادہ نکل رہی تھی کیونکہ یہاں پر سٹور پر جو ہوتا ہے نا تو مٹی کافی زیادہ صفائی ہوتی یہاں پہ انہوں نے یہ پرانے والی ہارڈ نکال کے رکھ دی تھی اور نئی والے ہارڈ کے اندر جو پیچ وغیرہ تھے وہ سارے انہوں نے فٹ کیے نئی والی جو ہارڈ انہوں نے مجھے دی تھی انہوں نے پہلے لسی ڈی پر چیک کی انہوں نے کہا اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اشیو نہیں ہے کہ سفر کر کے جائیں پھر دوبارہ وہاں سے واپس آنے نئی والی ہارڈ تھی انہوں نے مجھے وہ بھی تسلی کروائی اس کے بعد انہوں نے ڈی وی آر کے اندر اس ہارڈ کو فٹ کیا جو پرانے والی ہارڈ میرے تھی انہوں نے مجھے واپس کر دی انہوں نے کہا اس کی ہم نہ ڈیٹیلز چیک کریں گے اگر اس کی ٹین وانت کی ورنٹی بچ ہوئی ہے ابھی تک تو آپ کو اس کا کلیم بھی کر کے دے دیں گے میں نے کہا چلیں کوئی نہیں وہ کمپیوٹر میں یوز ہو جائے گی میرے پاس تو اس کے بعد جی نئی ہارڈ اس کے اندر لگا کے انہوں نے بائیرز بگیر اس کے اندر جو ہے وہ فٹ کر دی تھی یہاں پہ بائی جو ہے ہارڈ کے فٹنگ میں لگے ہوئی تھے میں نے کہا چلیں گے شاپ کے ساتھ کو اسمان دکھا دی یہاں پہ یہ الیکٹرک فینس تھی کچھ نیچے یہ جو بیریرز بگیر رکابٹیں ہوتی ہیں لگی ہوتی ہیں آفس کے بار یہ یہاں پہ پڑی تھی اور آگ بچانے والی جو مشین ہوتی ہے وہ پڑی تھی ہاں پہ فائل ایکسٹیگوشیر جس سے کہتے ہیں تو ان کے پاس یہاں پہ میں نے یہ دیکھا یہ سنانا وائ کے لئے لگایا اور کیمرے کی حفاظت کرنی پڑے ہیں تو اس کیمرے کی حفاظت کے لئے مجھے ایک لوئے کا چھوٹی سی جالی بنوانی تھی میں نے کہا چلیں پہلے وہ بنوائیں گے اس کے بعد گھر کے لئے یہ والا جو ہے کیمرہ لے کے جائیں گے یہ فورٹی فائی و انڈرڈ کا بتا رہے تھے اور کیمرہ بیسٹ تھا اور یہ موبائل پہ موو ہو سکتا ہے فرنٹ بیک کی دونوں طرف سے کنوارٹر جگہ مگلے کی ایک سایڈے دوسرے دونوں یہ دکھائے گا یہاں پہ ہماری مازے کی بات راجہ میرے ساتھ تھا وہ پورے ویلوگ میں نظر نہیں ہے یہاں پہ چلے میں نے آپ کو دکھا دوں اس نے لینا تھا ناشتے کا سامان اس نے لینا تھا تو اس کو ساتھ لیا ہے میرے بیچ میں پانچ ساتھ کام تھے وہ تھک گیا اور پیچھے سے کال میں نے کہا ناشتہ سامان تو تب لے کے چلیں گے پہلے مجھے ناشتہ کر رہا ہوں یہاں پہ روگنی نان ہم نے گرم گرم لگوائے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا اور مزہ آگیا ناشتے کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا یہ ناشتہ نیچے نہیں اتر رہا اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اشتہار ٹرنگ کرنے پہ گئے وہاں سے لیمکے وغیرہ لیے اور لیمکے پینے کے بعد تھنڈے 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 لیمکے تھے تھوڑا سکون آیا اور مزہ آگیا ناشتہ کرنے کا اس کے بعد میں وہاں پہ سٹور پہ آیا اور ڈی بی آر کو وہاں پہ فٹ کیا سارے سوچ وغیرہ اپنی جنگہ پہ سارے فٹ کیا اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے آن کر دی لسی ڈی کو اور آراز بغیرہ وہی ویڈیوز شو کرنی ہوتی اور تو کوش نہیں ہوتا تو یہ لوکل ایل سی ڈی میں رب سے گھر میں ایکسٹر پڑھی ہوئی تھی وہی میں نے یہاں پہ فٹ کی تھی تقریبا ڈیٹ ساتھ سے چل رہی ہے تو کوئیسی قسم کوئیش ہوتا نہیں ہے ڈسپلی اس کا فٹ آ رہا ہے تو یار سٹار لاست میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یار اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹ کو پریس کر دیں تو یہ ہمارا سٹور کی سارے جو بیوز ہے ڈسپلی آپ کے سامنے ہیں